بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے ہمارا لیکچر ہے لیکچر نمبر 25 اور اس میں سورہ انفال کی آیت نمبر ہے آیت نمبر 33 اور 34 تو ان دو آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کفار کی دعا کا جواب جو ہے ارشاد فمائے ہے کفار نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ اگر قرآن پاک سچا ہے تو پھر ہمارے اوپر پتھروں کے بارش برسا دے یا پھر یہ ہے کہ دردناک عذاب ہمارے اوپر بھیج دے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پتھروں کے بارش بھی نہیں برسائی اور دردناک عذاب بھی نہیں بھیجا تو ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ نعوذ باللہ قرآن پاک سچا نہیں ہے حالکہ اس کی وجوہات جو تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 33 کے اندر شدف میا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر موجود ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہی لوگ جب خانہ کعبہ کا تواف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے وہ استغفار کرتے ہیں معافی مانگتے ہیں توبہ کرتے ہیں ان دو وجوہات کی بنا پر عذاب نہیں آیا اور جو وجہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ قرآن پاک سچا نہیں ہے وہ وجہ بالکل غلط ہے عذاب نہ بھیجنے کی وجوہات اللہ تعالیٰ نے یہ دو ارشاد فرمائی ایک تو یہ ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں اور دوسری وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ یہ جب خانہ کعبہ کا تواف کرتے ہیں تو اس وقت کیا کہتے ہیں غفرانک غفرانک یا اللہ ہمیں معاف کر دے تو ان دو وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نہیں بھیجا اور دوسری رہات مبارکہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَا لَهُمَ اللَّهُ يَعْزِوهُمُ اللَّهُ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے حالکہ وہ عذاب کے مستحق ہیں کس بنا پر وہ عذاب کے مستحق ہیں وہ یہ ارشاد فرمایا کہ وہم یسفدون آنی المسجد الحرام وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے گھر میں آنے سے روکتے ہیں عبادت سے روکتے ہیں سیٹیاں بجاتے ہیں تالیاں بجاتے ہیں تو ان جرائم کی بنا پر وہ عذاب کے مستحق تو ہیں تو کہا ارشاد فرمایا کہ یہ مسجد حرام کے جو اپنے آپ کو متولی کہتے ہیں تو ارشاد فرمایا کہ وَمَا قَانُوا اَوْلِيَاءَ یہ مسجد حرام کے متولی ہرگز ہرگز نہیں ہے خانہ کعبہ کے متولی ہرگز ہرگز نہیں ہے فرمایا کہ مسجد حرام کے متولی جو ہیں وہ کون لوگ ہیں وہ متقی لوگ ہیں اور پریزگار لوگ ہیں آج کا لیکچر ہمارا یہی پر ختم ہوتا ہے وَمَا عَلِيَنَا إِلَّا الْبَلَغُ